کیا استحاضہ والی خواتین اتقاف بیٹھ سکتی ہیں حیث اور نفاظ کے علاوہ اگر کسی اور وجہ سے خون آ رہا ہو تو ایسی صورت میں مجبوری کی وجہ سے اجازت ہے ایسی حالت میں ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں صرف ایک پابندی ہے ہر نماز کے لیے نیا وضوح کر لیں ایسی مجبوری کو استحاضہ کہتے ہیں سیدہ ام حبیبہ کو استحاضہ کی شکایت تھی آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ حیث کے دنوں کا انتظار کرو پھر غسل کر کے نماز پڑھو پھر اگر کوئی چیز محسوس ہو تو وضوح کرو اور نماز پڑھو یہ ابودعوت کی کتاب السلام کی روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی کسی بیوی نے اتقاف کیا حالانکہ وہ مستحاضہ تھی خون کو خارج ہوتے ہوئے دیکھتی تھی پھر وہ اکثر اپنے نیچے خون کی کسرت کی وجہ سے تشت رکھ لیا کرتی تھی بخاری کی دوہزار سینتیس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اور استحاضہ کی بیماری اتقاف کو نہیں روک سکتی کیونکہ یہ نماز کو نہیں روکتی نہ تواف کو روکتی ہے ابن قدامہ نے المغری میں والیم فور پیج فور ایٹی ایٹ پر اس کے بارے میں تحریر کیے حیز اور نفاس کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں اتقاف نہیں ہو سکتا جیسے نماز نہیں ہو سکتی جیسے روزہ نہیں ہو سکتا ایسے یہ اتقاف بھی نہیں ہو سکتا اگر اتقاف کی حالت میں کوئی ناپاک ہو جاتی ہے تو اتقاف ختم اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی توفیق دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حائزہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا ابن خزیمہ کی روایت ہے موسیقی